آرچ میں مہم ہے میں میرا اپنا سوال تو کوئی اور تھا مجھے ایک بزرگ نے بھی ایک سوال دیا ہے میں آپ سے اجازت چاہوں گا دو سوال پلئر کرلوں ایک تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ذات ہمارے نزدیک کوئی نہیں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے وہ عالی مقام پر فائز ہیں لیکن ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم مجھے حضرت یونس علیہ السلام پر بھی فضیلت نہ دو ایک تو اس کی تھوڑی سی مجھے کلیریفکیشن آپ اگر کر دیں ایک ہے کسی کا افضل ہونا ایک ہے اس کا افضلیت کو بیان کرنا ان دونوں میں فرق ہے اصل میں کیا ہے اگر آپ حضور کی افضلیت پر زیادہ زور دیں گے تو دوسروں کے اندر عصبیت پیدا ہوگی نہیں ہمارا رسول ہمارا نبی افضل ہے ایک خامخواہ کی کنٹروبرسی شروع ہوگی حالانکہ اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے کوئی اہم بات ہی نہیں حضور کی افضلیت جو ہے کوسٹینیبل ہے ہی نہیں اس کے بارے میں آپ بیان بھی کریں گے اگر میں حضور کے مقام کو مقام عالی جو آپ کا بیان کروں تو کچھ نہ کچھ کم ہی ہو جائے گی میرے بیان کرنے میں میں اس مقام کو با تمام کمال تو بیان بھی نہیں کر سکوں گا اس لیے کہ اس پورے مقام کو جاننا سمجھنا کو آسان کام تو نہیں ہے تو اس حوالے سے یہ حکمت کا تقاغہ یہ ہے کہ اس عشو کو اس طور سے نہ چھیڑا جائے حضور ہیں اور اس اعتبار سے وہ اپنی جگہ پر تمام انبیاء میں افضل ہیں لیکن اس کے اوپر زور دینا اس کو بیان کرنا یہ پھر ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ رسول محمد تو ہمارے ہیں اور تمہارے کوئی اور ہیں محمد تو سب کے لئے آئے بھائی وہ سب کے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ آپ نے انہیں پہچانا نہیں ہے وہ تو آپ کے بھی ہیں اس انداز میں دعوت و تبلیغ کا جو معاملہ ہے اس کی حکمت کا تقاغہ یہ ہے کہ اس عشو کو زور نہ اس پر دیا جائے